اپنے شکنجے میں خود پھانت رہے ہیں ناظرین مزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ زمیر خریدنے کی سیاست کھل کر سامنے آگئی سندھ کے عوام کا پیسہ ارہتین کی قرید و فروخت کے لیے استعمال کیا گیا راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کا سنگے بنیاد رکھری کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اسی طرز سیاست کی وجہ سے پاکستان پیچھے رہ گیا ہے تفصیل محمد مظلم باز سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد سے اپوزیشن کا چہرہ عوام کے سامنے آئے گا سندھ عوام کے پیسے سے سیاستدانوں کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں کارکنوں سے کہتا ہوں کہ تصادم کی بجائے پور امن احتجاج کریں پور امن احتجاج آپ کا حق ہے جمہوریت میں اگر کوئی آپ کے حلقے سے آپ سے ووٹ لے کے آتا ہے اور پیسے لے کے کسی اور کے ساتھ چلا جاتا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ پور امن احتجاج کریں لیکن کوئی تصادم نہ کریں اگر ہم پیچھے رہ گئے ہیں تو اس ٹائک کی پولیٹکس کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں کہ لوگوں کو خریدنا پولیٹکس میں آنا پیسہ خرچ کر کے پولیٹکس میں آکے ملکوں لوٹنا پیسہ بنانا پیسہ باہر بھیج دینا اور حیرت یہ ہے کہ کوئی کسی کو شرم نہیں ہے کہ اس طرح اس کو جمہوریت نہیں کہتے ہیں ویسٹ منسٹر موڈل پاکستان نے لیا ان کی جمہوریت کے اندر ایک عوام کے خوف کی وجہ سے کسی کی مجال نہیں ہے کہ جا کے اس طرح کی حرکتیں کریں جو سندھا اس میں ہو رہی ہیں چوروں کی طرح چھپا کے پولیز پروٹیکٹ کر کے تو پیسے دے رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ رنگ روڈ منصوبہ علاقے کی ترقی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا اور تمام بڑے شہروں کے لیے رنگ روڈ بنائے جا رہے ہیں علاقے کے اندر کنیکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے اور اس میں ٹریفک کے پرابلمز ختم ہو جاتے ہیں ٹریولز تیز ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزوں کو بزنس ایکٹیوٹی ہر چیز کو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے جتنے بھی بڑے شہر ہیں اب ان سب کے رنگ روڈز پلاننگ سٹیجز پہ ہیں یا ایکسیکیوشن سٹیجز پہ ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ جلد ہمارے شہروں کے ماسٹر پلان بن جائیں گے ماسٹر پلان بننے سے ہماری ذری زمین کا تحفظ ممکن ہو سکے گا انہوں نے کہا کہ اگلے تین ہفتے میں نانا لئی کا منصوبہ بھی شروع کریں گے شہروں کے جو ماسٹر پلان ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ شہر پھیلتے جا رہے ہیں اور وہ جب پھیلتے جاتے ہیں تو اس کا جو بہت بڑا ہمیں آگے آنے والی نسلوں کو جو نقصان ہونے والا ہے وہ یہ کہ جو کاشت کے لیے زمینیں ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں اس سے پہلے وزیراعظم عمران خان پنڈال پہنچے تو انہیں راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی وزیراعظم عمران خان نے باقاعدہ طور پر منصوبے کا سنگے بنیاد رکھا راولپنڈی رنگ روڈ 38.3 کلومیٹر طویل اور 6 لین پر مشتمل ہے جس پر انٹرچینج بھی تعمیر کیے جائیں گے راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ جنوہ شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی کے تیفک کے دباؤ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا محمد مظرباز پاکستان ٹیلی ویئن نیو